ما شاء اللہ ما شاء اللہ مزا آج اندھا یارویک ہے نا آخرج سکراندھا جلدی کی سکراندھا اندھاں جیں گے اگر آپ کو بڑا ساگی جائیں گے اس لیے آئیے آپ کو بڑا ساگی آئیے ساکھا ساکھا آجاو ساکھا آجاو ساکھا آجاو السلام علیکم بیورز امید کرتا ہوں آپ سب دوست خیریت ہوں گے اس وقت میں موجود ہوں پاکستان کے ایک ون اف دا بیس شوکین جسے آپ کہہ سکتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں ساہیوال کی جو quality اور quantity ایک ہی جگہ پر اگر آپ کو موجود ہے جہاں آپ کو دیکھنی ہے تو میں سمجھتا ہوں اس سے best کوئی فارم نہیں ہوگا میں اس وقت موجود ہوں ہیدری ڈیری فارم پہ اور کیٹل فارم پہ جہاں پہ ساہیوال کی سب سے best quality کی collection available ہے اور جو ان کے اوانر ہیں ملک تیمور ان سے بھی آج میں آپ کو detailed discussion کراؤں گا اور ان سے پوری history ایک بار پوچھیں گے کہ انہوں نے شوق کس طرح start کیا اور ان کے بعد اس وقت فارم پہ کتنے جانور موجود ہیں السلام علیکم تیمور بھائی کیسے آپ ٹھیک ہیں سب خیالیت ہے تیمور بھائی تھوڑا سا حصیٰ بتائیے اپنے ماشاءاللہ جتنا بڑا آپ نے cattle فارم اور ڈیری فارم رکھا ہوا ہے اس کی تھوڑی سی حصیٰ ہمارے ساتھ شیئر کریں ساہیوال جی ہماری آپ کو بتائیہ ابھی سب سے چیاری اور سب سے پسانتی ہے تھی جانے والی بریڈ ہے باقی ڈیٹیل تو یہ آپ کے میں پہلے بھی انٹرویو میں دے چکا ہوں کیسے میں نے start لیا لیکن یہ آپ دیکھنے گرمی ہے اور آج کل temperature ہمارے 46-47 جا رہا ہے اور میرے شیڈ میں بھی کوئی پنکھا نہیں ہے کسی کو کوئی میلانا نہیں پڑتا کسی دیکھنے یہ تھوڑا سا کوئی بھی کوئی گندہ ہو یا کوئی گرمی میں ہو اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے ابھی بھی دوب میں کھڑے ہوکے یہ کھا رہے ہیں حالانکہ اتنی زیادہ دوب ہے اس کے باوزوں سے ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے جو جانوار دوب میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ پوش ہوتا ہے جانوار دوب میں بیٹھتے سے اور یہ جو حبس والے دینوں میں چاندوں دن ہوتے ہیں یہ حبس والے ہمارے ہیں اندھر بیس سے پچیس دن ان دنوں تھوڑا سا ان کو پسیتہ کٹا باقی ان کو کوئی بھی نہیں ہوتا کچھ بھی نہیں لیکن یہ ہے کہ سک کرمی میں یہ ہے کہ جو دودھ دینے ہیں جانوار ہے تھوڑی سے بیک ہوتے ہیں سمدور ہوتے ہیں ان کو ذرا موٹھا کرنا وہ موٹھے کی طرف نہیں جائیں گے اصل جانوار یہ ہے جاں کے دسمبر میں یہ ہمارے پھل یعنی کہ زہش میں سیدھے سر اس کی کانکہ کی اسٹری شیئر کریں تھوڑا سر کانکہ کی دنیا میں مچھور ہو گیا اور اس کے بڑے چرپ سے چل لیں کس کی پھلی سے اسٹری شیئر کریں ہمارے پاک کانکہ جی ایک تو کانکہ کے سب سے بڑی بات ہے یہ اس میں آدھتے ہیں اس کی بہت اچھی آدھتے ہیں ٹھیک ہے جی دوسرا یہ پروون ایچوچھہاسی کا بیتا ہے وہ ہمارے پریڈوں کا بڑا پسندی دبل تھا اور میری گائے ایک چیمپین رہی ہے لممی اس کا بیتا ہے یعنی کہ میرے فام کی جو تی بیسٹ گائے ہے اس کا بیتا ہے اور جو اس کا باپ ہے بھومالیچوچھہاسی اور اس بھی خود کی بھی آئیٹ لینڈ اور اچھنیاں آگے ہونے اچھی ہیں اچھا سر آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی کیا ایج ہوگی اور یہ مجید کتنے ساتھ یہ تقریب بڑھ یہ دوزار تیرہ بسمبر کا بیتا ہے دوزار تیرہ تو راؤنڈ آباوٹ ایٹی ایرز ہوگی تقریب باچہ مجید اس میں کتنی آئیٹ ہوگی ہے کتنے ساتھ جب آپ اس کو بیو والی بھیڑ ڈال ہوگی تو پھر یہ کام پرام ہوئے گا میٹ والی بھیڑ ہوتی ہے جانور جب زیادہ ہے بیٹ میں چلا جاتا ہے وہ جمپ کرنا چھوڑ دیتا ہے بریڈن چھوڑ دیتا ہے میں نے اس کو آئی تاک ایک یہ اطرح ہمارے شکرین ایسا کر دیکھ بچہ بریڈن کیلئے رکھا ہوتا ہے اس کو سرسوں کا تیل دینا شروع سرسوں کا تیل بریڈر کو کبھی بھی نہ دے بچپن سے لے کے سرسوں کا تیل استعمال کریں اور گرمیاں تو دیسی گی یا مکھن استعمال کریں میں نے یہی رکھا اور اس کے علاوہ اس کا چارہ ہے کوئی یعنی کہ ایک کلو میچ کو یا دو کلو گندم کا دلیا دیتا ہے اب میں نے نیا رکھا ہوا اب نیکس بریڈر بھی جو رکھتے ہوں ہیں رکھتا ہوں لیکن کوئی نہ کوئی دوست کوئی نہ کوئی آجتا ابھی میرے پاس چار سے پانچ ایک اٹھ اگر ہی کے بچپنے دیہ نے تسپیٹ کھڑے ہیں 3,218 سال کے روحوں کو ان کیوں کی ایج ہے سر مہین سرمہ آپ کی پاس دیکھتا ہے کہ پاہم پر کسی ہاؤت اپ کنٹی لوگ آئیں یا سیدر جانب پر ہاؤت آئیں پر کسی ہاؤت آئیں سکر سے آئیں بلو جسانس آئے کسی ہاؤت آئیں تو کیا آپ ان کو یہ سائبات کسی ہاؤتے ہیں بلکل جو شوکین ہو جو شوکین ہے کسی ہرڈ میں جائے تو اس کو اس کی مسئل کی چیز ہرڈ میں ملے گی اگر دو چار جانبار ہے تو اس کی مسئل کی جو سکتا ہے جب ہرڈ ہوگا تو اس کو کوئی نہ کوئی چیز اس نے پسند آئے گی تو جو شوکین ہے لازمی کا بات ہے کہ میں اس کو اتنا زیادہ آئے یہ سکتے زیادہ رکھتا ہوں کہ اس سے زیادہ مجھے بلٹن نہ ہو کہ میں کل مشکل میں نہ آجوں یہ سکتے زیادہ سکتے ہیں یہ بھی یہ نہ ہوگی ان کی کل مشکل میں نہ ہوگی اچھا تیمول بھائی آپ کے ساتھ جانگر موجود ہے اور کیا مسئل کی جانگر کی آتے ہیں تقریبا جی ماشاءاللہ میرے پاس ہندر پلاس جانگر ہندر پلاس جانگر ہندر پلاس جانگر تقریبا تقریبا ایبریج پندر سے چولہ کلو پندر سے چولہ کلو سکت گرمی ہے اور تک سوائے ہندر پلاس جانگر ہندر پلاس جانگر کیونکہ زیادہ اگر پلاس جانگر تو یہ زرانہ جرمی نے پریشانگ پریشانگ پھر ایک ہاتھ تک دھونے پتی شادیا آٹھ سو تیجی میرے پاس جا رہے ہیں چوہویس گھنٹے چوہویس گھنٹے چوہویس گھنٹے ماشاءاللہ آپ یہ دیکھیں نا آپ یہ آگے ریڈر پچتا ہے یہ تین ملے کا بچتا ہے یہ تین ملے کا بچتا ہے کانکہ کی گھنٹ ہماراں درسی ہے کانکہ کی ڈیم اور کھوڑ کی ڈیم میں ہیں کھڑی کے جی یہ بھی ملکہ کی گھر کی اور یہ کھڑا آگیا ایک تو شادکہ آگیا یہ بھی کھڑا ہے یہ بھی آگیا ہے اور میرے پاس یہ کھڑا گئی ہے چاہ سے پیدھے دیڑے دیڑے کھڑے ملکہ کی جی آیا تھا یہ تو والڈ رکارڈ ہے والڈ رکارڈ ہوا ہے ہمارے 40 kg 40 kg یہ آپ 40 kg پاکستان کا سب سے 2nd چامیرہ باد 40 kg اور اس کے پاس 2nd نمبر پہ تیہمور بھائی کا آیا تھا 33 kg اور سائیوال میں سمجھتا ہوں یہ 2nd best ان کے پاس ریکارڈ ہے آپ کیا سمجھتے ہیں اس دور میں آپ کے پاس 33 kg یہ اب جو تیار ہو رہی ہیں یہ میں نے گرائی کا دیں یہ ماشاءاللہ یہ 2nd بچہ دیں اور اس نے چوتھا دیں وہ میری بیوٹی چیمپین یہ دونوں اب انشاءاللہ انشاءاللہ یہ آنے والے موسیقی 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 یہ صرف دودھ پلانے کی وجہ سے جو دودھ پیے گا بچہ وہ کال اچھی ماں بنے گی اگر دودھ نہیں پیے گا تو وہ اپنی گروہ ہی نہیں کرے گا وہ اپنا پوری باڑی پھائے گئے اچھا صرف سرائیواز دشک اندر کتنی صلائیت ہے یہ سردی برداشت کرنے کی گرمی برداشت کرنے کی گرمی میں تو بلکل مسئلہ نہیں ہے ابھی دیکھیں ہمیں کسی نہیں آرہے ہیں اور گائے کو کوئی پتہ نہیں دے سردیوں میں جو سچ سردی ہوتی ہیں جب دھند پڑتی ہے ان دنوں آپ کو پتہ ہے ہر جاندہ دستر ہوتا ہے ان دنوں تھوڑا سا میں شیڈ کے ایک سائنس میں ترپاہ لگا دیتا ہوں وہ تھنڈی ہوا نہ ہے تھنڈی ہوا روک تو باتھی ان کو کوئی سردی میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے پاہ میں کوئی پنکھرہ میں نظر نہیں ہے کوئی دوائی نظر نہیں ہے کوئی شاور نظر نہیں ہے کوئی کنٹرولد ایک شیڈ ہوتا ہے موسم صحیح ہے موسم صحیح ہے ماشاء اللہ یہ ہی تو اس میں آسانی ہے آپ یہ سو ہے اس میں سے بیس لکاتو یا اس میں بیس لے آؤ آپ کو مطلب نہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ کا پڑے ہے یا کم ہوئے آپ کو سکت ہوگی یا کوئی مشکل پڑے گی ٹھیک ہے اس کی سنبھالنے میں جتنی آسان ہوگی اس کی خیال میں یہ آپ کی سائیوہ کوئی بھی نہیں اور ایک تو یہ کم دور ہو جائے آپ کا محکم صحیح ہے تو آپ دور فل اپنے ارود پر دے ہوگے اسی کہیں یعنی کہ باقی کوئی بھی جانوار ہے اس کو موٹا کرنا بڑا مشکل ہے سائیوہال کو موٹا کرنا بہت آسان ہے اور یہ کمزور آسان آگی تو دی جب بھی آپ جاؤ گے آپ اس کو فوراں اوپر دے ہیں اچھا سر آج کے دور میں یہ پورٹیج بریڈ سے زیادہ پوکن کریں پر نشمت اپنی کنونیشنل بریڈ پنجاب کی جو سائیوہال بریڈ ہے ہمارے پاکستان بھی برید ہے آج کل لوگ زیادہ توجہ دے رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فیوچر ہمارے پاکستان سیو رہے گا ہے کوئی بھی برید فیوچر میں ہماری سیو رہے ہیں آپ دیکھیں جولستانی جوڑن میں ہرڈ بڑے تھے میں ان کے پاس گیا ہے یہ چار پانچ بچڑے یہ کڑے ہیں یہ سارے یہ کٹیگری کے دیا نے تیسٹے گیا چار ایک کٹیگری کے ہرچہ دیا ہے یہ کٹیگری کے کتنے ہیں چار پانچ بچڑے کا جوڑنے کے دیا ہے ایک کٹیگری اور دیگر میں آپ کیوں فرقے ہ예요 کافی سارا پہڈیگری کا فرق مزید ہیں پہڈیگری کا فرق ہوتا ہے اس میں کوئنٹس میں محت اپنی ہوتا ہے یہ ایجا تکریباً 6 الب سے ہے میں ہونگی اس میں نیا پارنہ ہے موسیقی 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 اسی طرح کہ ہمارے فارمرز ہوں گے تو پاکستان جل سے جل ترقی کرے گا اور ہماری اگر یہ کاؤز جیسے زیادہ سے زیادہ ہوں گی تو ہمیں اپنی انوائرمنٹ کے اندر زیادہ سے زیادہ ایٹو ملک جی ہاں ایٹو ملک وہ ہے جو کہ مذہر سہت نہیں ہے جس میں کوئی بیماریاں وغیرہ نہیں ہے باقی جو ولایتی یا باقی اپورٹیڈ بریڈز کے جو ملک ہیں کاؤز کے وہ ایٹو نہیں ہوتے تو اس پہ آپ لوگ فوکس کریں کہ ایٹو ملک والی کاؤز رکھیں چائے سائیوار رکھیں ریڈ سندھی رکھیں چولستانی رکھیں کانکریج رکھیں لیکن اپورٹیڈ بریڈز پہ آپ کم برک کریں اپنی لوکل بریڈز کو زیادہ سے زیادہ پروم ہم نہ ہو سکیں سب دو سپنا چاہے لکھئے گا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ